ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک اور سپنج کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ بٹر کریم کیک بنا رہے تو اس میں یوز کریں گے یا پر فونڈنٹ کیک بنا رہے تو اس کے لئے بھی یہ جو ریسیپی ہے بٹر سپنج ہے یہ پرفیکٹ ریسیپی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیسے گا اس میں مجھے کیا چاہیے جی سب سے پہلے میں ٹو ایکس چاہیں گے اس میں وین میل ایسنس چاہے گا ون فورتھ کپ میں اس میں ملک لوں گی ون فل کپ شگر لوں گی ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر لوں گی اور ون کپ پین فرور لوں گی ساتھ جو بٹر ہے اس میں بٹر جائے گا تو اب بٹر کو میں آپ کو پیکٹی اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے کہ میں اس کی کتنی کونٹیٹی لئی ہے تو میں اس میں جو یوز کروں گی وہ سیمیٹی فائیف کرام جو ہے یوز کروں گی ٹوانٹی فائیف پلس ٹوانٹی فائ بٹر یوز کروں گی روم ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے آپ نے سب سے پہلے ایک باو لینا ہے اس میں بٹر ایٹ کرنا ہے شگر ایٹ کرنا ہے پہلے آپ اس کو کسی سپون کی مدد سے مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو ہنڈ بینڈر کے ساتھ ہنڈ ایک بیٹر کے ساتھ جس طرح بھی آپ کو ایزی لگتا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پھر ہم نے جی کیا کرنا ہے مکس کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس میں ون آگ کریں گے ون آگ ایگ سوری ایٹ کر تو ہجارے طرح میں اللہ بدور کریں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا سا لائٹ ہو گئے ہیں اب میں نے اس میں 1 فورتھ کپ جو ہے روم ٹمپریچر پہ جو ملک ہے وہ ایٹ کر دیا ہے اور اس کو دوبارہ سے ہم نے مکس کر لیا اور پھر میں نے اس میں ایٹ کیا وینیل ایسنس 1 ٹی سپون آپ اس میں وینیل ایسنس ایٹ کر دیں اور اس کو دوبارہ سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں اس کے بعد ہم نے جی کیا کرنا ہے 1 کپ پرین فلاؤور ہے اور 1 ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ پاورڈر اس کو آپ نے لینا ہے چھان کر اس کے اندر آپ نے اس کو ایٹ کر دینا ہے اور دوبارہ سے اچھی طرح سے اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اب آپ اس کو جسس پیچولا کی مدد سے مکس کریں اب ہمیں چاہیے کیک ٹین کیک ٹین جو میں نے لیا ہے وہ سکس انچز کا ہے اس میں میں نے بڈر پیپر لگا لیا تھا اور بڈر لگا لیا تھا اس میں میں نے کیک کا میٹیریل ڈالا اور اس کو میں نے بیک کر لیا میں نے اس کو ون سکسٹی پہ بیک کیا تھا چھوٹا سا کیک ہے اور یہ 30 منٹس میں جو تھا بلکل ریڈی ہو گئے تھا آپ نے اس کو اپنے اوون کے حساب سے اس کو بیک کر لینا ہے یہ کیک بہت مزے کا بنتا ہے اور آپ نے جب بھی کوئی بٹر کریم بنانی ہو اور ساتھ فونڈن کیک بنانا ہو تو اس کے لئے یہ سپنج ہوتا ہے بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے میں نے بھی اس کے ساتھ پھر بٹر کریم کا بنانا تھا جو میں نے آپ کو آلیڈی شیئر کر دیا بلک کیک جو میں نے بنایا تھا تو اگر آپ دیکھنا چاہیں وہ میں نے کس طرح سے بنایا تھا اور وہ میں نے اسی سپنج سے بنایا تھا اس طرح سے میں نے 2 سپنج بنا لیا تھے تو پھر 6-6 انچ کے اور اس سے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سینٹر سے کٹ نہیں کرنا پڑتا چھوٹا سا ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر ایک اور کیک بنا کر اسی طریقے کا رکھ کر آپ اس پر ایک پڑا پیارا سا فونڈن کیک بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں بٹر کریم جیسے میں نے بنایا تھا یہ بنانا چاہے تو یہ بنا سکتے ہیں تو ای ہوپ آپ کو میری چھوٹی سی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کیو میرے ایک تھامز اپ اور سبسکرائب مائی چینل شیئر مائی ویڈیو شیئر مائی ویڈیو اللہ حافظ بائی